Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad کو نظر آ رہا ہوگا کہ بیٹسمن بہ آسانی ٹینس بالکرکٹ کی طرح باالر کو وکٹ کے چال اور طرف چوکے اور چھکیا لگانے میں کامیاب ہو رہا ہے اس میچ میں روائل چلنجر بینگلورو کے کیپٹن فافٹ ڈپلیسی نے ٹاس جیت کر سنرائز ہیدراباد کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو اس نے مکرہ بیس اوز میں تین وکٹو کے نقصان پر دو سو ستاسی رنز بنائے جہاں ٹی ٹوینٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل دو سو ستاسی بنایا اور جواب میں روائل چلنجر بینگلورو نے مکرہ بیس اوز میں سات وکٹو کے نقصان پر دو سو باسٹ رنز بنائے جہاں دو سو ستاسی بنائے وہاں اس کے مقابلے میں دو سو باسٹ بھی رنز بنائے تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ دونوں ٹیموں نے کھل کے چوکے اور چکے لگائے صرف پچیس رنز کا ڈیفرنس رہا سنرائیز ہیدر آباد کی جیت میں جہاں اس لیگ میں سنرائیز ہیدر آباد نے زبدس ریکارڈ بنایا تھا سب سے زیادہ رنز کا ستائیس مارچ کو ممبئی کے خلاف انہوں نے تین وکٹو کے نقصان پر دو سو ستاسی رنز بنائے اور اپنے اسی ریکارڈ میں مزید دس رنز کا اضافہ کیا دو سو ستاتر کی جگہ آپ دو سو ستاسی رنز بنائے اور تین اکھلاڑی آؤٹ ہوئے ان کے میچ اگریگیٹ دیکھا جائے تو اس لیگ میں نے کہا کہ سنرائیز ہیدر آباد نے دو سو ستاسی رنز بنائے ان کے جواب میں دو سو باسٹ رنز بنائے روائل چلنجر بینگلورو نے تو کل ملا کے میچ میں پانچ سو انانچاس رنز بنائے جو کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا ایک نیا ریکارڈ ہے اور چونکہ رن فیسٹ ہے باؤنڈری فیسٹ ہے نمبر آف سکسز دیکھے جائیں تو سنرائیز ہیدر آباد نے بائیس چھکے لگائے ان کے مقابلے میں روائل چلنجر بینگلورو نے سولہ چھکے لگائے کل آپ کو اٹس چھکے اس میچ میں نظر آئے اور چونکوں کی بات کی جائے تو کل تین تالیس چونکے جس میں سے انیس سنرائیز ہیدر آباد نے اور تیس روائل چلنجر بینگلورو کے بیٹس بننے لگائے تو بھرپور چونکوں اور چھکوں کی بارش آپ کو نظر آئی اور اس میچ میں سنرائیز حیدرباد کی جانب سے دو کھلاڑیوں نے نمائی پرفارمنس دی ایک تو ٹریویس ہیڈ جو آسٹریلیا کی جانب سے کھیلتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی تاریب سے کھیلتے ہوئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں اور ساتھ ہی ساتھ ففٹی آورز کے ورلڈ کپ کے فائنل میں زبردست اننگز وہ کھیل چکے تھے اور آج انہوں نے ایک اور بہتری اننگ کھیل کے ایک ٹی ٹوینڈی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل بورڈ پہ لگایا اور ان کا بھرپور ساتھ لیا ہینڈرک کلاسن جن کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے وہ بھی چھکے لگانے کی بھرپور محالت رکھتے ہیں اور ان دونوں کی پارٹنشپ ہو جائے تو دوسرے بولر تو بس ان کے سامنے بے بس ہی آپ کو نظر آئیں گے تو جناب پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکربی سوز میں چودہ اشاریہ تین پانچ جی ہاں یہ رن ریڈ بتا رہا ہوں میں پر اوور آپ کا 14.35 رنز پر اوور کے حساب سے انہوں نے تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو ستاسی رنز بنائے ٹریویس ہیڈ سنٹری بنانے میں کامیاب ہوئے اکتالیس گہدوں پر ایک سو دو رنز بنائے جس میں نو چوکے آٹھ چکے شامل تھے اور دو سو انانچاس کا سٹرائک ریٹ اب آپ سوچیں اتنی بڑی اننگ چھوٹی اننگ ہو تو آپ کہیں چلے ٹھیک ہے لیکن اتنی بڑی اننگ میں دو سو انانچاس کا سٹرائک ریٹ میچ وننگ آپ امپیکٹ فل اننگ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میچ کا نقصہ سنگل ہینڈلی اس پارٹنرشپ نے اس اننگ نے بریک کر دیا ان کے علاوہ اگر آپ ہنرک کلاسن دوسرے بات کر رہوں ہنرک کلاسن کی بیٹنگ کی تو انہوں نے بھی کوئی کم قصر نہیں چھوڑی پاؤنڈیز لگانے میں صرف اکتیس گیندوں پہ سرسٹرنز بنائے سرسٹرنز بنائے جس میں دو چھوکے اور سات چھکے شامل تھے اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی دو سو سولہ ہم ڈیر سو کے سٹرائک کی بات کرتے ہیں یہاں دو سو دائی سو سٹرائک ریٹ امپیکٹ فل لیننگ اور دوسری ٹیم بالکل بے باس ایڈن مکرم نے سترہ گیندوں پہ بتیس ایک سو اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ ان کے ساتھ عبدالسامد نے دس گیندوں پہ سینتیس تین سو ستر کا سٹرائک ریٹ اور ابھی شیخ شرما چونتیس رنگ بنائے باس گیندوں پہ ایک سو چوون کا سٹرائک ریٹ تو سب کے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ٹیڑھ سو سے اوپر اور کہیں تو آپ کو تین سو ستر اور دو سو پچاس بھی سٹرائک ریٹ نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نویں اوور کی پہلی بال پہ اور آؤٹ ہونے والے بیٹسون ابھی شیخ شرما ہے کیچ پکڑا لوکی فوگرسن نے بالر ہیں ریس ٹوپ لے اور انہوں نے چونتیس سن بنائے دوسری وکٹ ٹریویس ایڈ اپنا کردار ادا کر چکے تھے بھلے آؤٹ ہو جائیں کیا زبردہ سننگ کھیل گی بارہ اشاریہ تین اوور میں دوسری وکٹ گرتی ہے ایک سو پینسٹ کے سکور پہ جی ہاں بارہ اشاریہ تین اوور سولہ اوور کی بات نہیں کر رہا کہ دس کے وسط سے اب ایک سو پینسٹ بارہ اشاریہ تین اوور میں ایک سو پینسٹ اور دو کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں اور آؤٹ ہونے والے دوسرے بیٹسون ٹریویس ہیڈ اپنی سنچی مکمل کرنے کے بعد کیچ پکڑا فاف ٹوپ لیسی نے اور بالر ہیں لوکی فوگرسن اور تیسے وکٹ دو سو اکتیس کے سکور پہ ستر اوور میں جناب ٹوٹل دو سو سے کہیں اوپر ہے دو سو اکتیس سکور ہے اور تیسے وکٹ ہنڈی کلاسن کی ہے جو سٹسٹرنز بنا کے آؤٹ ہوئے اکتیس گیندوں پہ دو چھکوں اور سات چھکوں کی بدت سے کیچ پکڑا وشاک اور بالر لوکی فوگرسن ہی ہے جبکہ ایڈ میں ایڈن مکرم 32 اور عبدالسامت 37 کے سکور پہ نوٹ آؤٹ رہے اور چھکے اور چھکے جس طرح میں نے آپ کے بتایا ہے کہ پندرہ چھکے ان کی جانب سے اور اسی طرح چھکے دیکھے جائیں تو 22 چھکے سنڈرائز کی انگ میں اور چھکے جو ہیں 19 چھکے 19 چھکے 22 چھکے ٹوٹل آپ خود ہی اندازہ لگا لیں 287 میں سے 208 رنز پاؤنڈری سے حاصل کیے ان کی انگ کی پیس دیکھنی بہت ضروری ہے فرس پاو پلے یعنی پہلے چھے اور میں چھہتر رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ پہلے پچاس سنڈ صرف 4.3 اور میں مکمل کی پہلے وکٹ کی پارٹنیشپ ہے پچاس سن 27 گندوں پہ اور اس پارٹنیشپ میں ابی شیخ 21 اور ٹریویس ہیڈ نے 28 سنڈز بنائے ٹریویس ہیڈ ظاہرہ سینچری سکور کی اپنے پہلے پچاس سنڈ نف سینچری صرف 20 گندوں پہ تین چھکوں اور پانچ چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور پھر سن رائز ہیدر آباد نے اپنے سو رنز سات اشاریہ ایک اور یعنی 43 گندوں پہ سو رنز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس پارٹنیشپ میں ابی شیخ شرمہ 31 جبکہ ٹریویس ہیڈ نے 69 رنز بنائے اور سن رائز ہیدر آباد نے اپنے ڈیڑھ سو رنز صرف 11 اشاریہ دو 68 گندوں پہ ڈیڑھ سو رنز ٹریویس ہیڈ نے اپنی سنچری جو ہے وہ 49 گندوں پہ 9 چھکوں اور 8 چھکوں کی مدد سے تو جہاں 50 رنز انہوں نے 20 گندوں پہ مکمل کیے اگلے 50 رنز انہوں نے صرف 19 گندوں پہ مکمل کیے دوسری وکٹ کی پارٹنیشپ میں 50 رنز صرف 23 گندوں پہ جس میں ٹریویس ہیڈ نے 31 اور ہینری کلاسن آگے تھے انہوں نے 15 رنز بنائے سن رائز ہیدر آباد نے اپنے 200 رنز 15 آور میں مکمل کر لیے تھے 90 گندوں پہ 200 رنز آپ 100 دیکھتے ہیں انگلینڈ میں ہوتی ہے تو یہ 90 گندوں پہ 200 رنز ابھی 10 گندے اور باقی ہیں اس میں ہینری کلاسن نے اپنی نفر رنچی 23 گندوں پہ دو چوکوں اور پانچ چکوں کی مدد سے مکمل کی جبکہ تیسری وکٹ کی پارٹنیشپ میں 50 رنز صرف 19 گندوں پہ ہینری کلاسن نے 38 اور ایڈن مکرم نے 8 رنز بنائے اور اس طرح ان کی انہیں کے 200 رنز جو ہیں وہ 18.3 اور میں روکی نہیں رہا سلسلہ پہلے 100 رنز پھر 1.5 سو رنز پھر 200 رنز پھر اب 200 رنز 18.3 اور میں 200 رنز ہو گئے اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب چوتھی وکٹ کی پارٹنیشپ میں بھی 50 رنز 18 گندوں پہ صرف 18 تین اور میں 50 رنز ایڈن مکرم نے 16 اور عبدال سمد نے اس پارٹنیشپ میں 35 رنز بنائے اور ایننگ کا اختتان کیا انہوں نے 287 تین وکٹوں کے نقصان پر مکررہ 200 رنز پارٹنیشپ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو پہلی وکٹ کی پارٹنیشپ میں 49 گندوں پہ 8.1 اور میں 108 رنز اور اس پارٹنیشپ میں ٹریویس ہیڈ نے 71 اور ابھی شیک شرما نے 34 رنز بنائے پھر دوسری وکٹ کی پارٹنیشپ میں صرف 26 گندوں پہ 4.2 اور میں 57 رنز بنے جس میں ہنری کلاسن نے 12 گندوں پہ 21 اور ٹریویس ہیڈ نے 14 گندوں پہ 31 رنز بنائے تیسری وکٹ کی پارٹنیشپ بھی ایسی زبدست ہے یہاں ایک بال اور زیادہ لی جہاں 26 گندوں پہ 57 دوسری پہ بنائے وہاں تیسری وکٹ پہ 27 گندوں پہ 26 رنز بنے 11 رن اور بنا لیے ایک گند کے اضافے کے اس میں ہنری کلاسن نے صرف 19 گندوں پہ 46 رنز بنائے اور ایڈن مکرم 8 گندوں پہ 16 رنز بنائے پھر آپ کو چوتھی وکٹ نظر آئی گی 19 گندوں پہ 56 رنز کی ناقابل شکس پارٹنیشپ جس میں ایڈن مکرم نے 9 گندوں پہ 16 اور یہاں عبدالسامد آگے اگریسر اور انہیں 10 گندوں پہ 37 رنز بنائے اس میچ میں بولرس کے انالسز بتائیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے بولرس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اتنی ٹرو بیٹنگ پیچز کہ بولر کا کوئی رول ہی آپ کو نہیں نظر آتا بس آئیں گین پھیک دیں اور بیٹسمن کے رحم و کرم پہ ہو جائیں وہ وکٹ کے جس طرف بھی آپ کو چوکا یا چکا لگا دے ویل جیکس تین اور میں بتیس اندھی ہے کوئی وکٹ حاصل لگی ان کی بولنگ پہ دو چوکے اور دو چکے لگے قدر میں کہوں گا کہ اس میچ کے حساب سے 10 اشاریہ 6 اچھے بہتر بولنگ نظر آئے گی آپ کو ریسٹو پلے جی ہاں چار اور میں اٹھ سٹ رنس ایک وکٹ سترہ رنس پر اوور چھے چوکے پانچ چکے ان کے بولنگ پہ لگے اور دو وائٹ بول بھی کی انتہائی مہنگے ثابت ہوئے پھر یش دیل ہے انہوں چار اور میں اکی آون رنس دی ہے بارہ اشاریہ سات پانچ کے حساب سے تین چوکے اور تین چکے لگے سات ست تین وائٹ اور ایک نو بول پریشری پریشری بولر کے اوپر لوکی فاغگرسن دن کا تعلق نیوزلینڈ سے ہے چار اور میں باون رنڈی اور دو وکٹے حاصل گی تیرہ کی حساب سے دو چوکے اور چھے چکے ان کی بولنگ پہ لگے بولنگ کرتے ہیں پیس کے ساتھ اور ان پیچز میں بیٹسون کو پیس چاہیے ہوتی ہے صرف اس کو کنیکٹ کرتے ہیں بہ آسانی تو یہی آپ کو چھے چکے جو نظر آ رہے ہیں ان کو بہ آسانی کنیکٹ کیا اور بونڈری چھوٹی ہوتی ہے آپ کو چھکے بہ آسانی دستیاب ہے پھر ویجے کمار ویشک ہے چار اور میں چونسٹرن سولہ کی حساب سے ایک بولر ریسٹوپلے سترہ کی حساب سے دیرہ ہے ایک بولر یشدیل پونے تیرہ کی حساب سے پھر لوکی فاغگرسن تیرہ کی حساب سے اور ویجے کمار ویشک سولہ کی حساب سے چار اور میں چونسٹرن جس میں چھے چوکے چار چھکے اور ساتھ ساتھ دو وائیڈ پول بھی کی اندہائی مہنگے اور مہی پال لوم رور ایک اور میں اٹھارہ رن دیئے جس میں دو چھکے اور تین وائیڈ پول شامل تھے جواب میں رائل چلنجر بانگلورو جس کو دو سو اٹھاسی رنس کا حدف ملا تو دلے ناتوان مقابلہ تو خوب گیا لیکن صرف پچھے سنجر کی دوری پر اس ریکارڈ میچ میں وہ میچ نہ جیت پائے تو جناب ان کی جانب سے پہلی وکٹ گرتی ہے ویرات کولی کی جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل اسی پہنچتا ہے تو ساتھے اور کی دوسری بال پر بیس گیندوں پر چھے چھوکوں اور دو چھکوں کی بدت سے بیالے سنجر بنانے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں ان کو بول کرتے ہیں مرکنڈے اور ان کا سرائک ریٹ بھی دو سو دس کا ہے تو یہاں کسی بھی بیٹسمنٹ کے پاس ٹائم لینے کا وقت نہیں تھا فروم دے ورڈ گو آپ کو کھل کے بھرپور شارٹس کھیلنے برانڈیز چاہیے ہیں ہر بال پر آپ کو اور دوسری وکٹ آپ کو نظر ہے ویل جیکس کی گرتی ہے اور جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل سو پہنچتا ہے تو آٹھویں اور کی آخری بال پر ویل جیکس سات رنڈ بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو جاتے ہیں تیسری وکٹ رجت پڑے در کی ہے اور یہ آؤٹ ہوتے ہیں نوے اور کی آخری بال پر ان کی ٹیم کا ٹوٹل ہے ایک سو گیارہ انہوں صرف نو رنڈ بنائے لیکن چوتھی وکٹ فاف ٹوپلی سی دس نوے اور کی تیسری بال پر آؤٹ ہوتے ہیں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ہے ایک سو اکیس اور فاف ٹوپلی سی نے بھی نوائے آننگ کھیلی صرف اٹھائیس گیندوں پر دو بائس کے سکور پر صرف ایک رنڈ کے اضافے کے بعد ساروف چوہان جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں سفر پر ان کو ال بی ڈبلی آؤٹ کر دیتے ہیں پیٹ کمنز اور پھر چھٹی وکٹ جو ہے وہ ایک سو اکیاسی کے سکور پر ایک سو بائیس سے ایک سو اکیاسی ایک پارٹنشپ ہوتی ہے تقریباً پچاس سنس کی اور منی پال لوم روڑ جو ہے وہ پندر ویں آور کی پہلی وال پر انیس سن بنانے کے بعد آؤٹ اور بال اور ایک مطلب ہے پھر پیٹ کمنز ہیں ان کو بولڈ کر دیتے ہیں اور ساتھے وکٹ دو سو چوالیس کے سکور پر دنیش کارتک بیسویں آور کی انیسویں آور کی پانچویں بال پر آؤٹ ہوتے ہیں ایک میں کہتا ہوں تھوڑا بہت میچ کر پائے یہ اگر سنرائز ہیدر آباد کی ٹریویس ہیڈ اور ہنرک کلاسن کی انہیں کی بات کی جائیں انہوں نے بھی صرف پینتیس گیندوں پہ پانچ چوکوں اور سات چوکوں کے بیدت سے دو سو سیتیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تیرا سی رنز کی دو آدار ہی نہیں کھلی ان کا کیچ پکڑا ہنرک کلاسن نے اور بالر تھے نٹ رنجن تو یہ ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور انہوں نے مکرہ بیسوز میں تیرہ اشاریہ ایک سفر جہاں ان کے مقابلے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سنرائز ہیدر آباد نے چودہ اشاریہ تیم پانچ کی عصد سے رنز بنائے تھے تو رائل چلنجر بینگلولو نے تیرہ اشاریہ ایک سفر کی عصد سے سات وکٹو کی رقصان پر دو سو باستر رنز بنائے انہوں جراوت جو ہیں وہ چودہ گیندوں پہ پچیس رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے پانچ اوکے ان کیننگ میں شامل تھے ان کیننگ میں نمبر آف باؤنڈریز دیکھی جائیں تو سولہ چھکے ان کے بیٹسمن لگا سکے جہاں بائیس چھکے لگائے تھے سنرائز ہیدر آباد نے ان کے مقابلے میں ان کے بیٹسمن سولہ چھکے لگا سکے تو یہ ڈیفرنس آپ کو نظر آیا یہی میچ کے انڈ میں پچیس سال اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن یہ نمبر آف سکسس میٹر کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے نمبر آف فوز یعنی چوکے دیکھ لی جائیں تو انہوں نے چوبیس چوکے لگائے جی ہاں چوکے ان کے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں انہوں نے انیس چوکے لگائے تھے انہوں نے چوبیس چوکے لگائے لیکن چھکے کم لگائے تھے اس وجہ سے یہ میچ نہ جیت سکے اور ان کی اننگ کی پیس اب دونوں اننگ کا معازنہ کر لیے بڑا نیک ٹو نیک چل رہا ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ جسنا سنرائز ہیدر آباد نے پہلے چھے اور میں چھے اتر رنز بنائے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ وہاں روائل چیلنجر نے بھی پہلے چھے اور میں اناسی رنز بنائے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ تین رنز زیادہ بنائے اور کوئی ان کی وکٹ نہ گر سکے اور پہلے پچاس رنز جہاں ہم نے دیکھا کہ سنرائز ہیدر آباد نے اپنے پہلے پچاس رنز چار اشاریہ تین اور میں مکمل کئے ان کے مقابلے میں روائل چیلنجر بانگلورو نے صرف تین اشاریہ پانچ اور میں اپنے پہلے پچاس رنز مکمل کئے یعنی تیز گیندوں میں پچاس رنز جس میں ویرات کولی نے پچیس اور فاف ٹوپلی سی نے ستائیس رنز بنائے پھر سو رنز کا حدف دیکھتے ہیں سنرائز ہیدر آباد نے سات اشاریہ ایک اور میں اپنے سو رنز مکمل کئے اور ان کے مقابلے میں روائل چیلنجر بانگلورو نے سات اشاریہ پانچ یعنی چار گیندوں کے بعد اپنے سو رنز مکمل کئے فاف ٹوپلی سی نے اپنی نفٹنچی صرف تیس گیندوں پہ چھ چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے مکمل کی سنرائز ہیدر آباد نے اپنے ڈیر سو رنز گیارہ اشاریہ دو اور میں مکمل کی اور ان کے مقابلے میں روائل چیلنجر بانگلورو نے اپنے ڈیر سو رنز بارہ اشاریہ چار اور میں مکمل کی روائل چیلنجر بانگلورو کی جانب سے چھٹی وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس رنز تیس گیندوں پہ جس میں دنیش کارتک نے تیس اور لوم رور نے انیس رنز بنائے دو سو رنز کا حدب دیکھتے ہیں سنرائز ہیدر آباد نے پندرہ اور میں اپنے دو سو رنز مکمل کی ان کے مقابلے میں روائل چیلنجر بانگلورو نے اپنے دو سو رنز سولہ اشاریہ ایک اور میں مکمل کی دنیش کارتک نے اپنی نف سینٹری تیس گیندوں پہ چار چھوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور ساتھ 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 یوں اکٹ کی پارٹنرشپ میں بھی پچاس رنز صرف چوبیس گیندوں پہ جس میں دنیش کارتک نے چالیس اور انوج روت نے آنٹھ رنز بنائے روائل چیلنجر بانگلورو نے اپنے دھائی سو رنز انیس اشاریہ دو اوور میں مکمل کی جہاں ان کے مقابلے میں اگر دھائی سو رنز سنڈرائز ہیدر آباد کے دیکھے جائیں تو اٹھارہ اشاریہ تین اٹھارہ اشاری تین اور انیس اشاریہ دو تو بھی تھوڑا سا فرق ہے بڑا نیک ٹو نیک دونوں ٹیموں کی پرفارمنس فرینڈ میں ہمیں نظر آیا کہ مکرہ بیس اوز میں روائل چیلنجر بانگلورو ساتھ وکٹوک نقصان پر دو سو باسٹ رنز بنا سکی اچھا دونوں ٹیموں کے ایکسٹراز میں دیکھے جائیں تو پہلی ٹیم روائل چیلنجر بانگلورو ہے اس نے بارہ وائٹس دی اور ان کے مقابلے میں سنرائز ہیدر آباد نے تیرہ وائٹس بال کروائی یہی وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے بالرز کے انالسز کافی ڈسٹرب آپ کو نظر آئے ہوں گے سنرائز ہیدر آباد کی بالرز کی پرفارمنس دیکھی جائے تو ابھی شیک شرما ایک اور میں دس رن دی ہے ٹھیک ہوگیا اجناب کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہے بھوونیشور کمار چار اور میں ساٹھ رن دیئے پندرہ کے حصت سے نو چوکے دو چھکے ساتھ ساتھ چار وائٹ بال کی شہباز احمد نے ایک اور میں اٹھارہ رن دیئے دو چھکے اور ایک چوکہ ان کی بال پر لگا پھر نترنجن ہے چار اور میں سنتالس رن دیئے ایک وکٹ حاصل کی دو چھکے اور تین چھکے لگے ساتھ ساتھ چار وائٹ بال بھی ان کی بالنگ پر لگے پیٹ کم ان یہاں چار اور میں تین تالس رن دیئے لیکن تین وکٹے حاصل کی لیکن چار چوکے اور تین چھکے ان کی بالنگ پر بھی لگ گئے اور میانک مرکھنڈے چار اور میں چھالیس رنڈے کے دو وکٹے حاصل کی ایک چوکہ اور چار چھکے ان کی بال پر لگے تین وائٹ بال بھی کی اور جی دیو اناکت انہوں نے دو اور میں سنتے سندی ہے اٹھارہ اشاریہ پانچ سیور کے عوضت تھے جس میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے اچھا چلیں اب رائل چلنجر بینگلورو کی پارٹنرشپ دیکھ لیتے ہیں پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ زبردست اٹھس گیندوں پہ اسی رنس یعنی چھے اشاریہ دو اور میں اسی رنس اس کے بعد سے آپ کو دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں وکٹ پہ کوئی سبسٹینشل کوئی امپیکٹ فل پارٹنرشپ نہیں نظر آئے گی لیکن چھٹی وکٹ پہ جب دنیش کارتھک آ جاتے ہیں تو چھٹی وکٹ پہ پچیس گیندوں پہ انسٹ رنس اور ساتھویں وکٹ پہ اٹھائیس گیندوں پہ تریسٹ رنس اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھویں وکٹ پہ سات گیندوں پہ اٹھار رنس بنے تو یہ تھوڑی بہت پارٹنرشپ آپ کو تین نظر آئے گی پہلی اس کے بعد سے چھٹی اور ساتھویں لیکن وہ میچ نہ کر پائے سن رائز ہیدرباد کے ٹوٹل کو ٹریفیس ایڈ کی اس امپیکٹ فل ایننگ کی بجائے سے ان کو آبیسلی میچ کا بہترین کھلاڑی یعنی من آف تی میچ کرا دیا گیا اور اس میچ کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی جانب چلتے ہیں جناب راجستان رویل بدستو پہلے نمبر پہ ہے چھے میچ کھیلے پانچ جیتے ایک ہارہ دس پوائنٹ پوائنٹ سیون سکس ان کا نیٹرن ریڈ کول کٹا نائٹ ریڈرز دوسرے نمبر پہ پانچ میچ کھیلے چار جیتے ایک ہارہ آٹ پوائنٹ ون پوائنٹ سکس ایٹ ان کا نیٹرن ریڈ چناہ سوپر کنگ تیسے نمبر پہ ہے چھے میچ کھیلے چار جیتے دو ہارے آٹ پوائنٹ پوائنٹ سیون ٹو ان کا نیٹرن ریڈ چوتھے نمبر پہ سنرائز ہیدرباد چھے میچ کھیلے چار جیتے دو ہارے آٹ پوائنٹ پوائنٹ فائنٹ زیرو ان کا نیٹرن ریڈ پانچ میں نمبر پہ لگناہ سوپر جائنٹ ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پہ گجرات ٹائٹنز ہیں چھے میچ کے لئے پنجاب کنگز ہیں ممبئئی انڈینز ہیں چھے میچ کے لئے دو جیتے چار ہارے چار پوائنٹ اور نوے نمبر پہ ڈیلی کیپٹل چھے میچ کے لئے دو جیتے چار ہارے چار پوائنٹ minus 0.97 ان کا net trend rate اور دسویں اور آخری نمبر پہ Royal Challenger Bangaluru سات match کے لئے ایک جیتا چھے ہارے دو پوائنٹ ہیں minus 1.18 ان کا net trend rate